نماز کہاں شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے وہ بڑے بڑے کٹم اللہ حضرات جن کی ڈاڑی نافوں سے نیچے رہتی ہے اور جن کے پیجامے ٹکھنس اوپر رہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ اہلِ بیت کو چھوڑ دیں اور اہلِ بیت کو چھوڑ لیں کے بعد صرف اللہ اکبر کی ڈیفریشن بتا دیں خصہ ختم ہوگی پوری نماز کو جانے دیجئے چیلنج کرتا ہوں جہاں تک میری آباد جاتے ہیں میں کبھی کسی کو برا نہیں کرتا لیکن میرا چیلنج ہے کہ اہلِ بیت کو مائنس کر دیئے اور مائنس کرنے کے بعد دنیا کے بڑے سے بڑے کسی عالم کو لے یہ موسیقی میں ایک سوال پٹ اپ کرتا ہوں کہ what do you understand by اللہ حفظ کیا مانے ہیں اللہ حفظ تھک جائیں گے سب تھک گئے سب تھک چکے ہیں سب اس لئے آپ کے سامنے یہ سب ایک شخص نیاکر امام جعفر صاحب سے پوچھا کہ فضلان کے رسول یہ بتائیے اللہ حفظ کے معنی کیا ہیں اللہ حفظ ہے پہلے ہی سب تکنمہ شروع ہوتی ہے اور یہی سے اللہ حفظ کہے گا کہ تو نظم کسی کو قدل کیا کیا ہے مگر اللہ حفظ تو پہلے ہی باتا ہوں کہ فلان 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 جو امام بنے بیٹھے تھے کہا وہ کیا کہتے ہیں کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ حفظ کیا پیاری بات کہتے ہیں کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ حفظ کے معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے جی رغول کیجئے گا مولا کا اجواب دیتے ہیں اللہ حفظ کہاں تفصیلات کا وقت پہ چکا ہے فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ حفظ کے معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی قبرعائی کو اور اس کی گریٹنس کو اور اس کی عظمہ کو انہوں نے ریلیکٹیف بنا دیا نصبی بنا دیا جبکہ اللہ کی قبریائی ایبسلوٹ ہے اللہ کی بزرگی مطلق ہے یہ کہنا کہ وہ سب سے بڑا ہے تو تو نزبت ہو گئی یہ تو اضافیت ہو گئی یہ تو ریلیٹیوٹی ہو گئی پھر اس کی قبریائی سب سے بڑی کہا رہی حبیل صلی اللہ علیہ وسلم کہا مولا پھر آپ بتائیے کہ اللہ اخوات پر کے معنی کہاں اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ اکبر من ایوسف یہ ہے سیدی دکشن فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ تم اپنی زبان کے پوری دکشنی کو استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے وہ تعریف و توصیف سے بڑا ہے جتنی بھی تعریف و توصیف کرو گئے کہاں تک منزل جا رہی ہے آپ ذرا غور فرمائیے پھر بزار فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر نماز میں چون کہا جاتا ہے ذرا غور کی تبیت آپ کو لطوائے گا فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ کچھ کسی بھی طریقے سے یہاں تک کہ قرآن مجید بھی اللہ کی قبریائی کو صحیح انداز سے زبان کی تنگیہ دامہ کی بیرے سے بیان نہیں کر سکتا قرآن کیا کرے بھی چاہتا ہے ہماری زبان میں تو قرآن اترا ہے نا وہ بھی کیا کر سکتا ہے اب آپ غور کیلئے آپ نے نماز شروع کی نماز شروع کرنے کے بعد اللہ کی قبریائی کو آپ نے بیان کرنا شروع کیا زبان قرآن میں محصم فرماتے ہیں کہ تم نے دونوں سورے ختم کیا تم یہ سمجھے کہ تم نے اللہ کی قبریائی کو بیان کر دیا اللہ کی قبریائی اگر بیان کر دی گئی ہوتی تو پھر یہ حکم نہ ہوتا کہ اس کی قبریائی کو بیان کرتا ہے ایک بات پھر کہو اللہ اکبر ہم نے زبان قرآن میں بھی جو کچھ قبریائی اللہ کی بیان کیے اس سے بھی ہم اللہ کی قبریائی کو بیان نہیں کر سکے اللہ اس سے بھی بڑا ہے اس سے بھی عظیم ہے لہذا اب ایک شم سے ثابت کرو اب جھکو اس کی بارگاہ میں رکو میں جاؤ اور جانے کے بعد کہو سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ مگر یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کی بیان ہوگی کھڑے ہوگا ہے پھر کہو اللہ اکبر اللہ اس سے بھی عظیم ہے اب کیا کرے انسان اب کیا کرے انسان اب انسان اپنے کو اس پستی میں پہنچا دے کہ جس سے زیادہ پستی امکان ہی میں نہیں ہے یعنی اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو وہاں رکھ دے کہ جس سے پست جگہ ممکن نہیں ہے زمین سے ملاجے اپنی پیشانی کو یہ ہے عمل کی من دلو پھر اب سجدے میں سر رکھنے کے بعد کہے سبحانہ ربی العظیم تو سب سے بلند ہے مگر سجدے سر اٹھا تو پھر کہے اللہ اکبر اب بھی بیان نہیں ہو سکا پھر سجدے میں سر رکھ پھر سجدے سر اٹھا اور اب بھی بیان ہو سکا مقصر یہ ہے کہ پوری نماز بہدایتِ الہی انجام دینے کے بعد بھی جب نماز ختم ہو تو تین مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اللہ